ایک مرتبہ ایک شخص مال میں کوئی بات اس کی مرضی کے خلاف نہ کرے اور بغیر اس کی اجازت کے گھر سے باہر نہ جائے اور ساتھ ہی آپ نے ارشاد فرمایا شیطان ہمیشہ رات کو سمندر کے اوپر اپنا تخت بچھا کر اس پر بیٹھتا ہے اور اپنے سپاہیوں سے پوچھتا ہے کہ آج تم نے آدمیوں سے خدا کی کون کون سی نافرمانیاں کروائی جواب میں کوئی کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کی نمازیں خضا کروائیں کوئی کہتا ہے کہ میں نے خون کروا دیا کوئی کہتا ہے کہ میں نے شراب پلوائی غرض اپنی اپنی کاروائی اور شرارتیں بیان کرتے ہیں تو شیطان خفا ہو کر کہتا ہے کہ دور ہو جاؤ تم تم نے آدمیوں کو کچھ نقصان نہیں پہنچایا پھر ایک اور شیطان کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے مرد اور بیوی میں لڑائی کروا دی یہ بات سن کر شیطان بہت خوش ہوتا ہے اور خوشی میں خوب ناجتہ کودتا ہے اور اس شیطان کو گلے لگا کر کہتا ہے کہ شاباس جیتے رہو تم تم نے خوب کام کیا اور یہ سب سے برا کام ہے تم نے بہت بہترین کام کیا اس طرح سے جو عورتیں بے وجہ اپنے شوہروں سے لڑتی ہیں جھگڑتی ہیں وہ شیطان کی دوست ہوتی ہیں